بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرنڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرے سے ہوں گے اور میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ پر اللہ پاک کی ہزاروں رحمتیں اور برکت نازلوں آمین سوم آمین فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کیلئے ہواب میں نیچے آنا جو لوگ ہواب میں دیکھتے ہیں یا کسی پہاڑ سے نیچے آ رہے ہیں کسی جگہ سے بلندی سے نیچے آ رہے ہیں وہ یہی جانا چاہتے ہوں گے کہ اس ہواب کی تبیر کیا ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں گی فرنڈز اس ہواب کی تبیر کو بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک رویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو جدی سے جا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کا بھی نشانے سے بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو اس کا ناٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور فرنڈز ہم بڑھتے ہیں آج سے کہ اپنی ویڈیو کی جانب ہواب میں نیچے آنا حضرت عبر سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ پہاڑ سے یا کسی اور جگہ سے نیچے اترتا ہے دلیل ہے کہ اس کی شرف اور بزرگی زائل ہو گئی اور اس کے مال کا نقصان ہو گا اور اگر دیکھے کہ سیڑی کے لیے پاس کر اگر سیڑی مٹی کی ہے اگر چونے کی یا پتھر کی ہے تو اس کے مال کے نقصان پر دلیل ہے حضرت عبر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ پہاڑ سے نیچے اترتا ہے اگر بادشاہ کے پاس تھا دلیل ہے کہ اس سے جدا ہو گا اور اس کی عزت اور مرتبے میں نقصان ہو گا اور اگر نیلے اور اگر ٹیلے پر سے نیچے اترتا ہے دلیل ہے کہ اس کی بلندی کے مطابق نعمت میں نقصان ہو گا فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آج کی ویڈیو چھلگیا سے ضرور لائک ہے دیجئے گا اور فرنڈز اپنا بہت زیادہ حیار رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اتنی دیر کے لیے ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ہواب کے ساتھ اللہ حافظ